سب سے پہلے سب دوستو کو اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانے والی ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی پلنگ الیون دوستو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے پاکستان ٹیم میں کاؤنٹ سے گیارہ کھلاڑی کھیلیں گے شردیل خان کو پاکستان ٹیم میں رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا اس کے بعد اوپنر میں تبدیل کی گئی ہے یا نہیں کی گئی آگے کاؤنٹ سے نائے کھلاڑی کو شامل کیا گیا ہے اور کاؤنٹ سے پرانے کھلاڑی شامل ہیں اور یہ میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا تمام تر دیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ دوستو کو بتانے والا ہوں دوستو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے تو دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ضائع کی آپ کو مکمل توصیل سے پاکستان ٹیم کا دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے پلینگل ایون بتانے والی ہیں اس سے پہلے آپ دوستو نیٹر کمنٹ سیکشن میں یہ بھی لازمی بتانے والی ہے دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستان ٹیم جیتے گی یا ساؤت افریقہ دوستو پہلے آپ دوستو کو پلینگل ایون بتا دیتی ہیں اس کے بعد آپ دوستو کو ٹائم ٹیبل بتائیں گے دوستو پہلے نبر کی بات کر لیتی ہیں پہلے نبر پر ہوں گے اسی روٹین کے مطابق فخر زمان شردیل خان کو نہیں رکھا گیا پاکستان ٹیم میں جب تک مصباب بیٹھا ہے تب تک شردیل خان پاکستان ٹیم میں کھیلنے کے لئے بہت ہی کم چانسز ہیں اگر دوسرے نبر کی بات کر لیتی ہیں تو دوستو دوسرے نبر پر ہوں گے ویکٹ کیپر محمد رزوان اور اوپنر فخر زمان اور رزوان یہ دونوں اوپنن کریں گے اگر تیسرے نبر کی بات کر لیتی ہیں جنوبی آفریقہ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے تیسرے نبر پر ہوں گے کپتان بابر آزم اور چوتھے نبر پر ہوں گے پروفیسر محمد آفید کو رکھا گیا ہے اگر پانچوے نبر کی بات کر لیتی ہیں جنوبی آفریقہ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے پانچوے نبر پر ہوں گے پاکستان ٹیم کے نیو ٹیلنٹ کھلاری حیدر علی اگر چھٹے نمبر کی بات کر لیتی ہیں تو دو سو چھٹے نمبر پر ہوں گے پاکستان ٹیم کے بہت اچھے آل راؤنڈ آر محمد نواز اگر ساتویں نمبر کی بات کر لیتی ہیں جنوبی آفریقہ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے ساتویں نمبر پہیم اشرفو اور یہ بہت اچھی فاسٹ بولنگ بھی کر لیتی ہیں اگر آٹویں نمبر کی بات کر لیتی ہیں تو دو سو آٹویں نمبر پر ہوں گے پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی اور اگر نامے نمبر کی بات کر لیتی ہیں تو دو سو نامے نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر شہین شہ آفریدی اور گیارویں نمبر پر ہوں گے ہارس روف کو ریسٹ دیا جا سکتا ہے اس کی جگہ محمد حسنین کو شامل کیا جا سکتا ہے تو دوستو اب آپ دوستو کو ٹائم ٹیبل بتانے والی ہیں دوستو یہ میچ آج شام کے ساڑھے پانچ بجے شروع ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق